2020 کا سال ایسا کچھ رہا ہے کہ وہ اکثر جو 2020 کے جو مہینے گزرے ہیں وہ لوگ ڈاؤن کے اندر گزرے ہیں لوگ ڈاؤن میں گزرنے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ جو ایک ڈپارٹمنٹ خاص طور پر بچوں کے لیے نقصان دے ہوا ہے وہ ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لگ جانے کی وجہ سے ہمارے بچے جو کلاسز کے اندر جاتے تھے اسکولز کے اندر جاتے تھے کوچنگ سے اندر جاتے تھے ان کی پڑھائیاں رک چکے لگ بھگ لوگ ڈاؤن میں ایسے ڈپارٹمنٹ جن کی بہت زیادہ ضرورت تھی وہ تو کھول دیا گیا ہے لیکن ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ کو ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے جس کی وجہ سے کافی بچے پریشان ہیں بہت سارے لوگ چھپ چھپ کر پڑھنے سے بھی مجبور ہیں تو ایسے میں میں نے ایک الٹرنیٹیو ڈھونڈا ہے جو سٹوڈینٹس کے کہنے پر اور ریکویسٹ پر ہی میں نے یہ کام شروع کیا بہت یہ ڈیمانڈ شروع سے آ رہا تھا کہ سر ایڈوکیشنل موٹیویشن ویڈیوز منائی ہے تاکہ ہم لوگ لوگ ڈاؤن میں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ہمیں پڑھنے میں تھوڑی سی سہولت ہو اور آسانی ہو کسی نے کہا کہ ایسے اپلیکیشن کے بارے میں بتائیے جس میں ہم آن لائن پڑھ سکیں اور وہ بھی آن لائن کے اندر فری ہو تو چلیہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی فری لرننگ ایپس کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر آپ کو سائن ان کرنے کے لیے اور وہاں سے کلاسز لینے کے لیے آپ کو ایک بھی پیسے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے انسٹال کرنے کے لیے اور کلاسز لینے کے لیے آپ کو پی نہیں کرنا ہوگا فری میں وہاں سے جا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور جو سب سے ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر فور ایکزمپل آپ کے موبائل میں ڈاٹا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے سائن ان کر رکھا ہے تو آف لائن موڈ میں بھی آپ وہاں سے جا کر کے پڑھ سکتے ہیں تو چلیہ یہ ہے مزدار فائب سائب جن کے بارے میں آپ کو بات کروں گا جبکہ آپ جہے گوگل پر سرچ کرتے ہو تو بہت سارا ایسے اپلیکیشنز ملتے ہیں جو لرننگ اپلیکیشنز ہیں لیکن وہاں پر دیکھت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت سارا ایڈورٹیزمنٹ آپ کو ملتے ہیں دیکھنے کو بہت سارا ایسا ایڈورٹیزمنٹ ملتے ہیں جس کو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کو ایڈوکیشن سے ہٹ آگر کسی اور درف لے چل جاتے ہیں تو ایسے میں آپ جب آف لائن موڈ میں پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ساری چیزیں نہیں ملے گی تو ان ساری چیزوں کو خیال لگتے ہوئے میں نے پانچ ایسے اپلیکیشنز کو سیلٹ کیا ہے جس کو انڈیا میں کافی انسٹال کیا گیا ہے کافی اچھا ریویو ہے اس پر اچھا کمنٹ ہے اور فیڈ بیک ہے تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں تو ویلکم بیک میں ہونے آز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج یہاں پہ میں ایڈیوکیشنل ایڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو چلیے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن کا سبسکرپشن بٹن دبا کر کے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ کنٹینٹ اور آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے فرنس کے بیچ اپنے دوستوں کے بیچ اور پیرنٹس کو بھیجی تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو فری میں ایڈیوکیشن دے سکے گھر بیٹھائے تاکہ ان کو بھی جو کوویڈ نائنٹین ہے ان سے بچاتے ہوئے ان کے بھوش کو بہتر بنا سکے تو چلیے آج کے جو سبسکر پہلے ہمارا بیسٹ جو ایپ ہے فائف میں سے ہم جو ہے ایک جو چوز کیے ہیں وہ کا نام ہے بیبل نوویل دیکھیں جنرل ہم لوگ ایڈیوکیشن لیتے ہیں ایک بات اور بتا دو کہ یہاں پہ فائف بیس لرننگ ایپ ہے وہ انگلیش لرننگ ایپ ہے یعنی کہ انگلیش لینگویج سیکھنے کے لیے یہ میں نے اس لیے سیلیکٹ کیا کہ بہت سارے بچے ہمارے جو خاص طور پر بیہار یوپی کیوں ہوتے ہیں ان کے لینگویج اچھے نہیں ہوتے لینگویج اچھے ہونے کا مطلب ہے جو لینگویج کے اندر شدتہ ہونے چاہیے پیوریٹی ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے مارس بھی اچھے نہیں آتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے تو آپ اپنے لینگویج کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ کسی بھی لینگویج کو اس کی سٹڈی کیا جائے اور اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہی آپ اس کے لینگویج کے بڑی لینگویج سے سمجھ پاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہرہ سیلٹ کیا ہے بیبل نوویج کے اس کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو پانچ ہزار سے زیادہ آپ کو نوویل ملتا ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میٹ ملے گا آپ کو اور اس کی سٹڈی کرتے رہیں تو چلیئے دوسرے نمبر پر جو ہمارا ایپ ہے وہ بی بی سی لرننگ انگلیش ہے یہاں پر آپ کو گرائمر بھی ملے گا وائس بھی ملے گا ویڈیو بھی ملے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹس گرامر کے بھی ہوتا چلا جائے گا تو یہ رہ دو تیسرے نمبر پر جو ہمارا ہے وہ ہے زبردست فیچر اسے والا ایپ کے لرننگ انگلیش یہ بھی آپ کا آن لائن میں ہے آف لائن میں بھی ہے لیکن اس اپلیکیشن کے جو خاص بات یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہو اس کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہاں ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ارن بھی کر سکتے ہیں بونس بھی آپ کو یہاں پر ملتا ہے پڑھنے کے لیے جس سے آپ کو ایکنومیکلی بھی آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس ایپ پر کے لرن انگلیش اور ان سارے اپلیکیشن کا ڈیو سکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بھی اس ایپ کے اندر بہت ساری خوبصوصیت ہے ویڈیو لنبی ہونے کے وجہ سے میں شورٹ کٹ میں چلتا ہوں چوتھے نمبر پہ جو ہمارا ایپ ہے انگلیش گرامر بک یہ بھی گرامر کا اسپیشیلی ہے یہاں پر اگر فور ایکزمپل آپ جب لیٹریچر پڑھتے ہیں نوبل پڑھتے ہیں اور آپ کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ گرامر کو ٹاپک وائز ناؤن پروناؤن ایڈچیکٹیوز ایڈ واربز اور پریکٹیسز اس کے مل جائیں گے کافی اچھے طریقے سے اور جو مچوی نمبر پہ میں نے اپلیکیشن کو چوز کیا ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے کہ آپ لینگویج سکھنے کے لیے چار کرتے ہیں فور ایکزمپل سی بی ای سی کے سٹوڈنٹ ہے یا آئی سی ای سی کے سٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کے نسی ای آرٹی جو بکس ہے ان کے بھی کوسٹن سنسا سالف ہو ان کے جو ٹیکسٹ ہے پویمز ہے اور جو نوویلز ہے یا پھر فکشن ہے جن سب کو سالف کرنے کے لیے جو میں نے چوز کیا ہے وہ ہے میریٹ نیشن یہاں پر جب آج بی جاتے ہیں تو دونوں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ الگ الگ اپلیکیشن نہ ڈاؤن لوڈ کر کے دونوں بکس آپ کو یہاں پر آبیلیبل ہو جاتا ہے تو یہ ہے پانچ پیسٹ لرننگ انگلیش ایپ تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے رہے گئے یہ انفرمیشن اچھا رہا ہوگا اور